ہم آپ کے ساتھ روبرو ہیں آج بھی کئی مہتپون ہٹنائیں چنڈیگڑ میں ہوئی چنڈیگڑ کے آس پاس ہوئی سب سے پہلے شروع بات کرتے ہیں پنجاب سے پنجاب محالی میں آج تین سو پچاس بیٹھ کے ایک ہاؤسپیٹل کی آدھار شلہ جو ہے وہ مکہ منتری چنڈ جی سنگھ چنڈی نے رکھی ہے یہ کافی مہتپون ڈیورکمنٹ ہے محالی کے لیے محالی میں حالان کی سیول ہاؤسپیٹل ہے لیکن وہاں کی سودھاؤں کو لے کر کافی زیادہ شکایتیں لوگوں کو تھی ان کو دیکھتے ہوئے وہاں اب یہ نیا ہاؤسپیٹل بنایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محالی اب لگاتار بڑھتا ہوا شہر ہے آبادی وہاں پر لگاتار بڑھ رہی ہے نئرے سیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ایسی استطیقی میں وہاں پر نیا ہاؤسپیٹل ہونا بہت ضروری تھا تو یہ تین سو پچاس بیٹھ کا ہاؤسپیٹل جو ہے وہ وہاں بننے جا رہا ہے بلبیر سنگھ سیدھو جو کی آب تو سواست مطری نہیں ہے لیکن پہلے سواست مطری تھے انہوں نے اس کے لئے کافی محنت کی اور جس کی وجہ سے یہ ایک مہتپونڈ اپلدھی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اس کے لئے چنین نے اس افسر پر کچھ اور انہوں سمنٹس بھی کی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دس کرونڈ روپے کے لاغت سے ایک نیا آوڈیٹوریم محالی میں بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو سکٹر اٹھتر میں جو سپورٹنگ فسیلٹی ہے وہاں پر سنثیٹک ٹریک اتھلیٹک ٹریک بنانے کے بارے میں میں انہوں نے کہا ہے تو اس طرح سے کافی ایمپورٹنٹ آج کا دن محالی کے لئے رہا جیسے تو آج پنجاب کی کیونٹ بھی ہوئی ہے لیکن اس سمیں جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ وہ میٹنگ چل رہی ہے امید کرتے ہیں کہ جب تک آپ ہماری بات سن رہے ہوگے اس سے پہلے آج کیونٹ میں کیا ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاریاں مل گئی ہوگی ہم اس کارکرم کو بھی اس پریس کانفرنس کو بھی لائیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایمپورٹنٹ آناؤنسمنٹس وہاں بھی مکہ منتری جو ہے وہ کرنے والے کیونٹ میں آج فیصلے ہونے ہیں جن کا اعلان وہ بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آج ایک اور بہت ایمپورٹنٹ خبر ہے حالانکہ ابھی سویہ ہے اس میں پنجاب انجینئرنگ کالج نے سو سال پورے کر دی ہے ایک بہت بڑی اپلبدی اس کالج کے لیے بہت ہی شاندار کالج رہا ہے اس کے جو پور پودیارتی ہیں وہ دنیا کے لگ بک ہر کونے میں اس سمیں انجینئرنگ کے کشیتر میں اور دوسرے ارنے کشیتروں میں سیوا کر رہے ہیں بھارت کی ایٹومک انرجی کی جو پلاننگ ہے اور اس کو آگے لے جانے میں بہت ہی اہم بھونکہ نبانے والے ستیش دھون بھی اسی انجینئرنگ کالج سے بڑے ہوئے ہیں انیس سو اکیس میں یہ لاہور میں یہ کالج استhabit ہوا تھا ڈگلس میکلاغن جو کہ اس وقت کے وہاں کے حکام تھے ان کی دیکھریک میں یہ وہاں پر بنا تھا اور اس کے بعد جب آزادی کے بعد انیس سو ستالیس میں دیش کا بھی بھاجن ہوا تو کچھ سمیں کے لیے یہ کالج روڑکی میں رہا اور اس کے بعد پھر یہ چنڈیگڑ میں انیس سو تریبن میں شیفٹ ہوا تھا آپ کو یہ بھی بتاتیں کہ اسی کالج کے آڈیٹوریم میں پنجاب مدھان صفحہ کا پہلا سطر بھی ہوا تھا تو یہ کافی ایونٹ فول کالج ہے کافی اتحاسک کالج ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی اس کالج کے مدیارتی بڑا اچھا کر رہے ہیں ان کے جو ڈیریکٹر ہیں ڈیکٹر 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 انہوں نے ابھی حال میں جان کری دی ہے کہ اس سلسطان کے ایک مدیارتی کو چھالیس لاکھ روپے کا جو ہے وہ پیکیج مل رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑی اپلکتی ہے خاص طور پر اب جب کی کرونا کا سمجھ چل رہا ہے اور حالات مندی کے ہیں کمپنیاں بہت زیادہ پیسوں کے اوپر ہائر نہیں کر رہی ہیں لیکن پنجاب انجننگ کالج کے مدیارتیوں کو ابھی اچھے پیکیجز مل رہے ہیں اس بار بھی قریب ساٹھ کمپنیاں یہاں پر کیمپس ریکروٹمنٹ کے لیے آئی اور تین سو پچاس سے زیادہ عدیارتیوں کو آفرز بھی لی تو کافی پسٹیجز کالج اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سولہ نومبر کو اس کا جو سنٹینری فنکشن جو ہونے والا ہے اس میں راشت پتی رامنات کوبند بھی آنے والے ہیں چندگڑ میں وہ خود اس پر پارٹیسپیٹ کریں گے تو یہ کافی مہتپون اور کافی گرب کا ویش ہے ہم چندگڑ کے رہنے والوں کے لیے اور چندگڑ کے آس پاس کے پنجاب اور غریانہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف یہ ہے کہ اس سے بہرے ہم اگلی خبر کریں میں سوستا ہوں کہ پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ روپ روپ ہم لیں بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے ارثپرکاش ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں چندگڑ میں ایک اور مہتپون اپلابتی چندگڑ کو حاصل ہوئی ہے ایک اوڈیٹوریم جو رانی لکشبی بھائی مہلا بھامن ہے سکٹر اٹھتیس میں وہاں پر اس کا اتخارٹن کیا گیا ہے اور بنواری ڈال پروہید جو کی پنجاب کے راجپال بھی ہیں اور چندگڑ کے پرشانسک بھی ہیں انہوں نے اس کا اتخارٹن کیا ہے قریب ایک پر تین اکڑ شیطر میں یہ بنایا ہے بہت بڑا اوڈیٹوریم ہے اور سبھی اتیادھونک سویدھاؤں سے یہ لیس ہے اس اوڈیٹوریم کے بن جانے سے چندگڑ میں ہونے والی سانسکرٹک گتی ویڈیوں میں اور اضافہ ہوگا حالانکہ چندگڑ میں اوڈیٹوریم کی کمی نہیں ہے کافی اچھے چھے اوڈیٹوریم یہاں پر ہیں لیکن یہ اوڈیٹوریم ایک بہت بڑی ایڈیشن ہے یہاں پر اچھے کارکرم ہو سکیں گے جو لوگ تھیائٹر کرتے ہیں یہ جو باقی اور سانسکرٹک گتی ویڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں پرشاسن کی اپنی سانسکرٹک گتی ویڈی ہیں رہتی ہیں ان کے لیے یہ اوڈیٹوریم کافی جو ہے فائدے کا رہنے والا ہے حالانکہ اس بات کی آلوشنا جو رون ہو رہی ہے کہ اب کارپوریشن کے الیکشن نزدیک ہے تو ایسے سمعے میں اس سمعے زیادہ سے زیادہ جو ستھانیہ نیتا ہے وہ اپنے علاقے میں اوڈخاتن کروا لینا چاہتے ہیں اس کو بھی اسی نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے چونکہ یہ الیکشن نزدیک ہے کارپوریشن کے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد جلدی میں اس کا اوڈخاتن جو ہے وہ کروایا گیا ہے حالانکہ کافی سمعے سے اس کے اوپر کام چل رہا تھا تو خیر یہ آلوشنا چندگر کو مل گیا ہے دوسری طرف ہم نے بات کی الیکشن کی تو الیکشن کی گتی ویڈیاں بھی شروع ہو چکی ہیں پارٹیاں جو ہے وہ کمرکس رہی ہیں کانگریس اس معاملے میں تھوڑی لیڈ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس نے ایک ریلی ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ منیوازرہ میں کی جہاں پر عمران پرتاب گڑی آئے آج کانگریس نے ایک نیا اپنا کیمپین جو ہے ملوچ کر دیا یہ پرائیس رائز کو لے کر رہا ہے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ بڑتی مہنگائی اس بار مدہ بننے والی ہے حالانکہ کارپوریشن کے ساتھ جڑا ہوا یہ مدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں میں بڑتی مہنگائی کو لے کر جو روش ہے اس کو کانگریس کو لگ رہا ہے کہ وہ بھنا سکتی ہے اس لیے آج کانگریس کی طرف سے ایک پردرشن کیا گیا خاص طور پر پیٹرولیوم پرائیس کے جو پرائیسز ہیں ان کو لے کر سکت ساتھ کے جو پیٹرول پمپ ہے اس کے اوپر حالانکہ صرف پیٹرولیوم پرائیسز کے پرائیسز ہی نہیں بڑے ہیں حالانکہ ابھی تو اس میں تھوڑی کمی بھی آئی ہے سرکار نے اس میں ایکسائز ڈیوڈی اور بیٹ وغیرہ کم کیا ہے جس سے دام کم ہوئے ہیں لیکن باقی چیزوں کے دام ابھی بھی اونچے ہیں خاص طور پر سرسوں کے تیل کا دام جو ہے وہ اونچا ہے باقی دالے اور اور جو اسنشل کمورٹی جس ہیں ان کے دام بھی زیادہ ہیں تو کانگریس اس مدہ کو بھنانے کی پوری کوشش کرے گی اور اسی سلسلے میں آج کا یہ پردرشن کیا گیا اور کانگریس کا کہنا ہے کہ اسی طرح پردرشن وہ لگاتار کرتے رہیں گے دوسری پارٹیاں الیکشن کیمپین میں کیسے ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا امید کر رہے ہیں کہ آج کل میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ الیکشنز آخر کس دن ہونے والے ہیں مانے جا رہا ہے کہ انیس دسمبر کا دن اس کے لیے تیع کیا گیا ہے لیکن ابھی یہ پکا نہیں ہے ہو سکتا ہے انیس کی جنگہ یہ چھبیس دسمبر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہتکون خبر ہمیں لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم آپ کو دینا چاہیں گے پنچکولا میں چودہ ناریخ کو ایک بہت ہی بارٹنٹ ڈاک شو ہونے جا رہا ہے جسے پنچکولا کینرل کلپ کروا رہا ہے اور اس کے بارے میں آج کینرل کلپ کے جو عودے دار ہیں انہوں نے جادگری دی سیگندر سنگھ ان کی جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے آج اس سلسلے میں عرض پرکاش کے ساتھ بہچیت بھی کی اور انہوں اس کے بارے میں جادگری دی آہ قریب پچاس کے آس پاس جو ڈاکس کی بریڈز ہیں وہ وہاں پر ان ڈاکس آئیں گے اور اپنے جو ان کا کوشک ہے جو ان کی دخشتہ ہے جو ہونر ہونر نے سیکھیں اپنے مالکوں سے وہ وہاں پر اس کے بارے میں دکھائیں گے سیکٹر تین میں یہ جو ڈاک شو ہے وہ ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خبریں جو یا کچھ ایونٹس ہوں کہہ سکتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ سالہ کرنا چاہتے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری پیشکش اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے ٹی وی کو اور پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو جو نوٹفیکشنز ہیں وہ سمیہ سمیہ پر ملتی رہے ہیں جانے بات تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں